اعوذ باللہ من الشنطان الرجیم بنہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بھائی ہیں خلیل الرحمن جن کا تعلق انڈیا سے ہے وہ نے سوال کیا کہ بھائی جان میراج کا سوال ہے کہ دوران میں حمل کتنے ماہ تک اپنی بی بی سے ہم بستری کر سکتے ہیں اس کا شریح حکم کیا شریعت نے کم تک اس کو جائز قرار دیا ہے اور کب شریعت نے ہم بستری کرنے سے منع فرمایا ہے تو آج اسی موضوع پر گفتگو کریں گے اور مکمل تفصیلات سے آپ کو اگاہ کریں گے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اس طرح کی معاملات میں غفلت اور غلطی کر جاتے ہیں اس کی مکمل تفصیلات جانے سے پہلے گزارش کے غراب دیو تک ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب بیل لائکم کو دبائیں تردیس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بہت سارے نہیں پہنچ سکیں روزانہ کی بنیاد پر اپنے بہنبانیوں کے لئے اپنے چاہنے والوں کے لئے اسلامی معلومات اسلامی نولیج اور احکام شریعہ کے حوالے سے ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میادر اٹھیں آپ یقیناً بے پناہ محبتوں سے اندواد رہیں بھائی کا سوال ہے کہ دورانے حمل کتنے مہینے تک ہم بستری کر سکتے ہیں شریعت نے کوئی بھی کسی قسم کی پبندی اہد نہیں کی البرتہ اس بات کا خیار رکھیں کہ بچے اور وائف کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے اگر اور تکلیف محسوس کرے تو ان ایام میں ان دنوں میں پرہیز اور رک جانا بہتر ہے اور باقی لیڈیز ڈاکٹر جو ہیں ان کے ساتھ مشافرت کریں اور مشافرت کر کے یہ جو مسئلہ ہے اس کو کلیر کریں ہم بستری کر سکتے ہیں بشرت یہ کہ بچے کو اور عورت کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اپنا بہت سارے خیال رکھے گا اللہ انگیوان بہت سارے خیال رکھے گا بہت سارے خیال رکھے گا